جی میرا سوال یہ ہے کہ صحیح اسلام پر چلنے والے ہی جنت میں کیسے جائیں گے اسلام دھرم پر نہ چلنے والے گیر مسلمان جہنم میں کیوں جائیں گے جنت میں کیوں نہیں جائیں گے آسان طریقے سے سمجھائیں جی ایک سوال میرا بھی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جلم کیا ہے آسان طریقے سے سمجھائیں دیکھیں آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سنسار کے سچے مالک کے نزدیک صرف ایک ہی دھرم اسلام کا قانون ماننیے کیوں ہیں اسلام کے علاوہ اور سبی دھرموں کا قانون اماننیے کیوں ہیں اور جب انسان مر کر جاتا ہے دنیا سے کتنے لوگ مرتے ہیں روج اور قیامت کے دن مرنے کے بعد اسلام دھرم کا قانون ہی کیوں اللہ اسور کے یہاں مانا جائے گا اسلام کے علاوہ اور دھرموں کا قانون کیوں نہیں مانا جائے گا اسلام دھرم میں دین حق کے علاوہ دنیا میں سارے دھرموں کے طریقے گلت کیوں ہیں اگر دین حق کے علاوہ اور سارے طریقے گلت ہیں تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دین حق پر چلنے والے تو سو پرسنٹ میں سے پانچ پرسنٹ ہی ہیں تو کیا باقی سب نرک میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے تو بھئی کیوں جائیں گے تو بیچارے سب مارے جائیں گے سب تباہ ہو جائیں گے بھئی مسلمانوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری بھیڑ جو ہے مسلمان کہہ لہ رہی ہیں مگر دین حق پر چلنے والے ان میں بہت کم ہیں بھئی جو جس کو اللہ کی ہدایت ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے گا ہے جو اللہ کے لئے کوشش کرے گا اللہ کے لئے محنت کرے گا رسم کے طور پر جو ہے اسلام دھرم پر نہیں چلے گا جو اللہ کے لئے کوشش کرے گا اللہ اسی کو اپنا راستہ دکھائے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں میں بھی گیر مسلمانوں میں بھی بچارے اتنے بڑی ہے بڑی ہے لوگ ہیں اچھے اچھے لوگ ہیں مگر وہ دین حق پر نہیں ہیں جن کو اللہ کی ہدایت نہیں ملی تو کیا یہ سب نہ رکھ میں جائیں گے تو آئیے سب سے پہلے اس بات کا جواب دیتے ہیں جواب دینے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں دھیان لگا کے سمجھ کے سنیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سی جلدی اندکار سے نکل کر روزنی میں آئیں تو آئیے پہلے اس کا جواب دیتے ہیں کہ سنسار کے سچے مالک کے نزدیک صرف ایک ہی دھرم اسلام کا قانون ماننی ہے کیوں ہیں صرف مرنے کے بعد قیامت کے دن اسلام کا قانون ہی کیوں مانا جائے گا جو اسلام کے طریقے پر چل کر دین حق پر چل کے جائے گا وہی کامیابی پائے گا اس کے علاوہ کوئی اور دنیا میں کسی بھی دھرم کے طریقے پر چل کے جائے گا تو وہ ناکامی پائے گا وہ وہاں پر نہیں چل پائے گا اس کی کیا وجہ ہے تو آئیے دلیل دے کر ہم جواب دیں گے آپ لوگ دھیان لگا کر سننا اور صحیح سے سمجھنا دیکھیں سنسار کے سچے مالک نے یہ کائنات جو بنائی ہے نا یہ امتحان کا جہان بنائی ہے ٹیسٹ لینے کے لیے پرکچھا لینے کے لیے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں کہ جو چیز جس چیز کی سروات نہیں ہے تو جان لیں اس کا انتبی نہیں ہے جو چیز پیدا نہیں ہوئی ہے وہ چیز مٹے گی بھی نہیں اور ایسا صرف ایک ہی ہے سنسار کا سچا مالک اللہ ایسور کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے مگر اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے اب یہاں پر میں انسان کی بات یہ کلیر کر دوں اور جو لوگوں کی اپوٹر ناپاک اور گندی آستھا جو ہے اس کو ساپ کر دوں بہت سے لوگوں کی یہ آستھا ہے کہ آتما میں پرماتما یعنی کہ ہم ہم جو ہے ہماری جو آتما ہیں یہ پرماتما میں مل جائے گی تو ہم ناؤزباللہ خدا بن جائیں گے اور انہوں نے ایک مثال کر رکھی ہے کہ جیسے ایک بوند ہوتی ہے اکیلی اور اگر ایک بوند سمندر میں مل جائے تو وہ سمندر میں گر جائے تو سمندر میں مل جاتی ہے وہ سب سے پہلے در ہم ہی سمجھ لیں کہ سمندر بھی پیدا کیا ہوا ہے اور بوند بھی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ جو انسان انسان اور انسان کی آتما جو خدا بننا چاہتی ہے یہ سمجھ لیں ہم کہ ہم خدا سے الگ ہیں اللہ سے الگ ہیں کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے جیسے سنسار کا سچا مالک اللہ عیسور ہمیسا سے ہے اور ہمیسا رہے گا تو جیسے خدا ہمیسا سے ہے اس طریقے سے ہماری آتما ہمیسا سے نہیں ہے ہماری آتما کو اور سریر کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹائے گا بھی اب تم کہو گے آتما کے پیدا ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آتما کے پیدا ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ سنسار کا سچا مالک ہمیں ہر روج اپنی خاموس خجرت سے سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو میں کتنے لوگوں کو روج موت دیتا ہوں بے سک موت پر آتما نہیں مرتی آتما دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہے جیسے کرم کیے ہیں اس کے ساتھ میں ویسا ہی برتاوہ ہوتا ہے لیکن وہ سریر کو موت دے کر یہ دکھاتا ہے کہ سب تعریف میرے لیے ہیں میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا تم کو میں نے پیدا کیا ہے اور تمہیں میں موت بھی دوں گا تو یہاں دنیا کی موت پر چاہیں سریر کی موت ہو مگر موت سریر کی کر کے وہ یہ دکھاتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے سب تعریف میرے لیے ہیں میں کبھی نہیں مرتا تمہاری آتما ہمیشہ سے نہیں ہے تمہاری آتما کو میں نے پیدا کیا ہے اور آتما میں پرماتما کبھی نہیں ہوتا سمجھ لیں ہم پرماتما اگر تم سنسار کے مالک کو سمجھتے ہو تو آتما میں پرماتما کبھی نہیں ہوتا کیونکہ اگر آتما میں پرماتما ہوگی تو یاد رکھیں کہ پرماتما کھانے سے پوٹر ہے پینے سے پوٹر ہے سونے سے پوٹر ہے بیوی سے پوٹر ہے بچوں سے پوٹر ہے اور جو ہے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ اور نرالہ ہے وہ وہ پاک ہے اور پوٹر ہے اب یہ جو لوگوں نے غلط آستہ بنائی ہے غلط یقین بنایا ہے اس ورلہ اللہ کے سمبند میں ناپاک یقین بنایا ہے کہ آتما میں پرماتما ہے ارے میرے بھائی تیری آتما تو جو ہے جب تجھے نانے کی جرورت پڑتی ہے انہوں نے کہا بھئی سابون لے کے آؤ سابون سے محلت رہے گا بھئی آتما ہی تو سریر کو کنٹرول کر رہی ہے کہ نہیں سریر میں جو آتما ہے وہی تو کہہ رہی ہے اس بات کو کہ بھئی مجھے نانے کی جرورت ہے مجھے کھانے کی جرورت ہے مجھے لیٹرنگ کی جرورت ہے مجھے پساب کی جرورت ہے کیونکہ آتما ہی سریر کو کنٹرول کرتی ہے تو اگر تیری آتما میں خدا ہے تو پھر یہ کیسا خدا ہے کہ جسے نہانے کی جرود پڑھ رہی ہے کھانے کی جرود پڑھ رہی ہے بیوی کی جرود پڑھ رہی ہے بچوں کی جرود پڑھ رہی ہے تو جو لوگ یہ آستہ رکھتے ہیں عیسور کے سممند میں بلکل شیطانی آستہ ہے اور شیطان کا وہ پھندہ ہے جس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے یاد رکھیں یہ آستہ انسان کے اندر گھمنڈ سے پنپتی ہے اور گھمنڈ سے انسان عیسور کو سنسار کے سچے مالک کو کبھی نہیں پاسکتا ہے یہ گھمنڈ سے ایسے پنپتی ہے کہ آتما میں پرماتما میں ایک بوند ہوں اور سمندر میں مل جاؤں تو میں سمندر میں گر جاؤں گی تو مل جاؤں گی تو اسی پرکار سے آتما میری ایک بوند ہے اور عیسور جو ہے سمندر ہے اگر میری ایک بوند اس میں گر جائے گی تو میں عیسور میں مل جاؤں گا تو جیسے عیسور عمر ہے ہمیشہ سے ایسی میں عمر بن جاؤں گا تو یہ ایک گھمنڈ ہو گیا یاد رکھیں گھمنڈ سے یہ گھمنڈ کے سارے راستے اور ساری آستھائیں جو ناپاک ہیں یہ سب شیطانی راستے ہیں ولکن سچ یہ ہے کہ اس مالک نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے اور اسے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے اچھائی برائی کے احساس رکھے ہیں اس کا امتحان لیا ہے کہ دنیا میں جا کر تو بند دیکھے میری پہچان کر اور بند دیکھے میری بنایا رچنا کے آدھار پر دنیا میں میرے حکموں کو پہچان جب میں ایک ہوں تو میرے حکم بھی سب کے لیے ایک ہی ہیں اس حکم کو پہچاننا ہے اور مالک کو راجی کرنا ہے یہ اس کا امتحان ہے ہر انسان کو اس نے جیون کا سمیہ دیا ہے جیون دیا ہے پیدا کیا ہے اور جمین میں جو ہے انسان کے لیے جیون زینے کے سارے سادن بھرپور دیئے ہیں انسان کے اوپر احسان کیا ہے اسی لئے انسان کو پیدا کیا ہے کہ انسان میرا احسان مانے اور مجھ سے محبت کرے دنیا کے دھوکے کو پہچانے کہ دنیا کا دھوکہ ہے دنیا میں ہر چیز دھوکہ ہے موت پر سب چھوٹ جائے گا میرے بھائیو بڑے افسوس کی بات ہے جب سے ہو سمالا ہے آپ بھی گوھر کریں جب سے ہو سمالا ہے ہمارے ہو سمالا ہے کتنے لوگ مر گئے کتنے مر گئے دنیا میں ان دنیا بھولنے کا جہان گفلت کا جہان انسان کو اس جندگی میں اس جندگی میں اس کائنات کا اور اپنی جندگی کا ہو سمالا ہے تو جب سے ہو سمالا ہے کتنے لوگ مر گئے دنیا میں جی کیسے لگے دنیا میں دل کیسے لگائے ہم بھی کبھی بھی مر سکتے ہیں ہم بھی کبھی بھی دنیا چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ نے پیدا اس لئے کیا انسان کو تاکہ میں اس کا مالک ہوں یہ میرا پیدا کی ہوا انسان ہے یہ اپنے آپ کو نوکر سمجھے میں اس کا بنانے والا ہوں میں نے ماں کے پیٹ میں اس کے آنکھ ناہ کان بنائے اور یہ میرے سامنے اپنی محتاجی دکھائے میرے سامنے گڑ گڑائے میرے سامنے سر جھکائے میرے سامنے ناک رگڑے مجھے راجی کر لے تو پھر اس دنیا کے بدلے میں بہترین دنیا میں جیون جنت کا ملے گا اسی لئے اس مالک نے انسان کے اندر جھکنے کا مادہ رکھا ہے اکڑنے کا بھی مادہ رکھا ہے اور دو راستے سامنے کر دیئے قرآن مجید میرے بھائیوں سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے ہاں سورہ ادہر میں ساف ساف فرمایا ہے آپ بھی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں ہاں گور کریں سورہ ادہر سورہ نمبر چھتر آیت نمبر ایک میں پڑھئے آپ ایک سے لے کر کے سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ اے انسان پچھلے وقت میں پچھلے سمیں میں تجھ پر ایک سمیں ایسا بھی بیٹا ہے جب تو کوئی تاریف کے قابل چیج نہ تھا اس سمیں کو یاد کر آج جو تاریف ہو رہی ہے نا پردان منتری صاحب ہیں مکھر منتری صاحب ہیں جج صاحب ہیں کرٹر صاحب ہیں تاریف دنیا میں ہو رہی ہے حقیقت میں تاریف اس مالک کے لیے ہے جس نے سب کو جو ہے گندے پانی کترے سے انسان بنایا آنکھ ناکھ کان بنائے آیت نمبر دو میں آگے فرمایا کہ اے انسان ہم نے تجھے ایک مسرت ویریے سے پیدا کیا گندے پانی کترے سے پیدا کیا اپنی پیدایس پہ گوھر کر بھول گیا تو اور میرے بھائیو یہ دنیا بھولنے کا جہان ہے یہاں انسان بھول جاتا ہے گوھر نہیں کرتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا جو اس کے سامنے جھکے گا جو اس کے سامنے ناک رگڑے گا اللہ اسی کو روشنی دکھائے گا ورنہ انسان شیطان کا سکار بن کر بٹک کر مر جائے گا گھمنڈ میں انسان اللہ کو کبھی نہیں پائے گا تو سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے آیت نمبر دو میں کہ اے انسان ہم نے تجھے گندے پانی کترے سے مسرت ویریے سے پیدا کیا کیوں پیدا کیا تاکہ تیری پرکچھا لیں تاکہ تجھے چھاٹیں اور اسی لئے ہم نے تجھے آنکھیں دی دیکھنے کے لئے کان دیے سننے کے لئے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا تاکہ تُو دنیا کے اندر دو آنکھوں سے جو ہے میری کائنات میں دیکھیں میری نسانیوں کو اور میری طرف گوھر کریں کانوں سے کائنات کی آواز سنیں اور میری طرف گوھر کریں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے کیوں پیدا کیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے میرے بھائیو اللہ نے انسان کی رچنہ بنائی ہاں اور پھر آیت نمبر تین میں فرمایا اے انسان ہم نے تجھے اپنی رچنہ میں اپنا مارک دکھا دیا اپنا راستہ دکھا دیا چاہے تُو ہمارا احسان مانے یا انکار کرے دو راستے ہم نے تیرے سامنے کھول رکھے ہیں اور دو راستوں کے دو انجام بھی سن لے مرنے کے بعد انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جو ہمارا انکار کریں بینہ مالک کے اپنے آپ کو دنیا میں آجاز سمجھ کر منمانی سے جیون جیئے اور جو ہمارا احسان مانے سچائی پر چلیں ایماندار بنیں سچے بنیں ایمان لے کے آئیں ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ دل پہ کبھی کھیال آیا تو میرے بھائیو قرآن مجید میں سب سے پہلی جو آیت اتری آسمان پر سے اکرا پڑھو اپنے رب کے نام سے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ اپنے بنانے والے مالک کا گیان حاصل کرو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بہت ساری بھیڑ کہلہ رہے ہیں کہ مسلمانیں مسلمانیں مگر رسم کے طور پر جو ہے اسلام درم پہ چل رہے ہیں علم حاصل نہیں کرتے اور پھرکوں میں بٹے ہوئے ہیں اگر علم حاصل کرتے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے تو گروہوں میں آلالک کیوں بٹھتے پھرکوں میں کیوں بٹھتے دین حق پہ چلتے دین حق کا راستہ رو رو کر ہی پاسکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے جو انسان گھمن دکھائے گا وہ کبھی بھی اس راستے پر نہیں آسکتا ہے سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کی پہچان کی جائے اسی لئے وہ کائنات بنا کر چلا رہا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا ہے تو بن دیکھے اس کی پہچان کی جائے تو یہ اللہ کی طرف بڑھنے کی پہلی سیڑھی ہے تو یاد رکھیں جندہ ایمان اللہ سے وہی پائے گا جو اللہ کی کھوج کرتا ہوا عبادت کرے گا اس کے آگے سر جکائے گا یاد رکھیں بنا ہاں بنا اللہ کی پہچان کے بنا گیان حاصل کرے بنا اللہ کی پہچان کے عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائیو گمراہ لوگوں کی پہچان کرو اور ان کے بہکاوے میں مت آؤ اللہ کی طرف گیان حاصل کرنے میں باریکی سے دھیان لگاؤ تاکہ سچائی کو سمجھ جاؤ میرے بھائیو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ چپ چاپ اس کائنات کا سارا کھیل اور جندگی کا سارا کھیل سمجھ جاتا ہے سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ اسے من ہی من میں دنیا کا سسٹم جندگی کا مقصد سب کچھ سمجھا دیتا ہے موت کے بعد کیا انجام ہونے والا ہے سب کچھ سمجھا دیتا ہے اسلام میں دین حق وہ طریقہ ہے جو انسان کو سچائی کے حوث میں لے آتا ہے جو عیسور کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر ہے انسان من ہی من میں سب کچھ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کائنات چپ چاپ خاموسی کے ساتھ اس لیے چل رہی ہے کہ وہ مالک اپنی قدر کرنے والوں اور ناقدروں کو چھانٹ رہا ہے یہ کائنات چل رہی ہے کائنات کا چلانے والا سچا مالک اس لیے نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بندوں کو چھانٹ رہا ہے کون میری قدر کرتا ہے کون میرا انکار کر کے دھرتیوے فساد پھیلاتا ہے کون مجھ سے ڈر کر مجھے راجی کرتا ہے اور کون گھمند دکھاتا ہے اور سیطان کے راستے پر چلتا ہے برائی کے راستے پر چلتا ہے تو وہ بن دیکھے مالک کی مرجی کو سمجھ جاتا ہے مالک اسے چمتکار دکھا دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل کر دیتا ہے اپنی محبت داخل کر دیتا ہے پھر وہ کائنات کو حقیقت میں حقیقت کے طور پر اپنی جیون کے مقصد سمجھ جاتا ہے وہ دنیا میں گمرا نہیں ہوتا ہے ورنہ سنسار کا سچا مالک دکھائی نہیں دی رہا کسی کو نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دی رہی ہے اس دھرتی پر جائے تر لوگ گمرا ہیں کیونکہ اللہ سے ڈر کر اس کے سامنے سر جھگا کر اس کا سچا راستہ نہیں مانگتے اللہ کی طرف جھان نہیں لگاتے دنیا کے کھیل تماسے میں ہی لوگ لگے رہتے ہیں مال دولت بٹورنے میں لگے رہتے ہیں دنیا کے دھوکے میں جیون جیتے رہتے ہیں دنیا کو ہمیں ایسا کا گھر سمجھ کے جیتے رہتے ہیں اب دیکھو نا انسان کے یہ بالک بچے اللہ نے یہ روحیں بھیجی ہیں آتمائیں بھیجی ہیں امتحان لینے کے لیے یہ اولاد ہیں یہ بچے ہیں یہ دنیا میں اپنا امتحان دینے کے لیے آتے ہیں اب ہماری جندگی کا سورج ڈوب رہا ہے ہماری جندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے ہماری جندگی کی سام ہونے کی طرف جا رہی ہے اور ان کی جندگی کا سورج نکل رہا ہے اسی طرح سے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ پرانے لوگ جا رہے ہیں نئے لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں سب میرے بھائیوں امتحان دینے آتے ہیں جو اللہ کی قدر کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کو راجی کر کے جاتا ہے ایماندار سچا بن کے جاتا ہے اس کی بنائی رچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کر کے اس راجی کر کے جاتا ہے وہ سورگ میں جاتا ہے اس دنیا کے بدلے میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پاتا ہے جو اللہ کی طرف گوھر نہیں کرتا اپنے گھمند میں رہتا ہے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتا ہے جھوٹ پر جیون جیتا ہے دھوکے پر چلتا ہے ہاں میرے بھائیوں جو اشارت میں مر جاتا ہے وہ مرنے کے بعد نرکمہ سجا پاتا ہے تو یہ بالک بچے اپنا امتحان دینے آتے ہیں مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان ان بالک بچوں ان بالک بچوں کے چکر میں ہی جو ہے اپنے جیون کا سمیں برباد کر دیتا ہے اپنے بالکوں کے لئے کوٹی بنا بلڈنگ بنا یہ کر وہ کر اور جب موت آتی ہے سب چیز چھوٹ جاتی ہے کوئی مرے پیچھے یاد نہیں کرتا اپنے بیوی بچے بالک بچوں کے چکر میں جو ہے پیچھے ہی لگ کر جو ہے انہی میں ہی جو ہے اپنے جیون کا سمیں برباد کر دیتا ہے اللہ کی طرف جھان نہیں لگاتا ہے جیون کے مقصد پر گوھر نہیں کرتے لوگ اور دنیا سے دھوکہ کھا کے مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد تباہ ہو جاتے ہیں تو جو انسان اللہ سے ڈر کر اس کی کھوج کرتا ہے بند دیکھیں اس کی پہچان کرتا ہے اللہ تعالی من ہی من میں اسے کائنات کا سسٹم سمجھا دیتا ہے جیون کا مقصد سمجھا دیتا ہے اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے کیا خدا کی قدرت ہے کتنے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں اور جندہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اپنی جندگی کا بھی ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے مگر اپنی موت سے بےہوس ہے اپنی موت کو بھولائے رکھتا ہے بے خبر ہے کیا خدا کی قدرت ہے دیکھیں آپ اب جو انسان آنکھوں انسان ہیں ایسا نہیں کہ اندھیرے میں نہیں دکھائی دیرا روسنی ہیں دن ہیں لوگ مر رہے ہیں اپنی آنکھ سے دفنا کے آ رہا ہے انتیم سنسکار کر رہا ہے اور اپنی موت سے بے خبر ہے کتنی عجیب بات ہے انسان روسنی میں بھی جو ہے دن کے اجالے میں اندہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے سچائی اس کو دکھا دیتا ہے جو انسان اللہ کو مالک قبول کر لیتا ہے ہاں پھر اس کی مثال ایسی بن جاتی ہے اسے اوٹ کے گلے میں رسی اب اوٹ کا مالک اسے جہاں چلائے گا وہاں چلے گا جہاں بٹھائے گا وہاں بیٹھے گا جہاں عسارہ کرے گا وہاں چلے گا اور جہاں عسارہ کرے گا تیج بھگانے کا ماں بھاگے گا اسی طرح سے پھر جو انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے گا اپنا سب کچھ سونپ دے گا تو اس کے حکم پہ چلے گا اب وہ کہے گا جو حکم دے گا وہ حکم وہ مانے گا اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ سنسار کا مالک دکھائی نہیں دی رہا لیکن اس کی کتاب میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری جو اندر اس میں رچنا رچی ہے اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچانے کا اور اچھائی پر چلانے کا اس کا قانون ہے تو بن دیکھے اللہ کو بن دیکھے انسان اس کے قانون کو پہچان لیتا ہے جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اسے اپنی روشنی دکھا دیتا ہے اب اللہ فرمایا گا کہ یہاں جلیل ہو تو وہ جلیل ہوگا اللہ فرمایا گا یہاں پٹ تو وہ پٹے گا اللہ فرمایا گا کہ یہاں پیٹ تو وہاں پیٹے گا اس کی مثال ایک گلام نوکر کے جیسی ہے تو میرے بھائیوں اسی لیے انسان سچائی کے راستے پر چل کر اللہ کی حکومت قائم کرتے ہوئے اللہ کے لیے جان دے ریتا ہے انسان کے لیے جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور جان اس مالک کی دی ہوئی ہے تو میرے بھائیوں سچے دھرم پہ چلنے والا وہ ہے جو اپنے مالک کو پہچان لے اور اس کی گلامی میں جیون جیے اور ادھرمی جھوٹے دھرم پہ چلنے والا وہ ہے جو اپنے آپ کو بنا مالک کے آجاز سمجھے اور دھرتی پر فساد پھیلائے مالک سے نڈرے دھرم پہ چلنے والوں کو یہ حکم ملتا ہے کہ جالیموں کو جو لوگ دھرتی پر فساد پھیلارے ہیں جلم جاستی پھیلارے ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ اور جب پیار محبت سے سمجھانے کے سارے راستے بند ہو جائیں اور جالیم جلم سے باج نہ آئیں معصوم لوگوں کی احتیاء کر رہے ہیں جاتی وعد کے نام پر فساد پھیلارے ہیں کم جور لوگوں پر جلم کر رہے ہیں جب جالیم فساد سے جلم سے باج نہ آئیں تو پھر ان سے دھرم ید کرو پھر ایسے فسادیوں سے دھرم ید کرو وہ دکھنے میں تمہیں انسان دکھائی دے رہے ہیں سریر کے طور سے لیکن وہ اندر سے سیطان ہیں جانور سے بھی بتر ہیں ان کی عقل خراب ہو چکی ہے کتہ اگر پاگر ہو جائے کتہ اگر پاگر ہو جائے تو وہ جگہ جگہ کاٹتا پھرتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کا قتل کر دو ورنہ وہ سب کو تخلیر دیتا پھر رہے گا اسی طرح سے سنسار کا سچا مالک دھرتی پہ فساد پھیلانے والوں کے لیے قتل کا حکم دیتا ہے اور جب دھرم پہ چلنے والے اور ادھرم پہ چلنے والے ادھرمی جب لڑتے ہیں تو ادھرمی سوچتے ہیں کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے ان کو یہ اچھے لوگ ہیں سیدھے لوگ ہیں ان کو مارو اور دھرم پہ چلنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا مالک کھاموسی کے ساتھ کائنات چلا رہا ہے وہ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے اچھے اور برے کو چھانٹ رہا ہے اصل جندگی موت کے بعد ہے یہ جندگی دھوکہ ہے کھیل تماسہ ہے چار دن کا جیون ہے مر کر اپنے مالک کی طرف لوٹنا ہے اصل جندگی موت کے بعد ہے اگر وہ راجی ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب کر دے گا اسی لئے دھرم پر چلنے والے ہاں سچائی پر چل کر سچائی کو دنیا میں قائم کرتے ہوئے اللہ کے لئے جان دے دیتے ہیں اسی لئے آپ نے سنا ہوا اسلام میں کربلا کا واقعہ سچائی کے لئے جان دی تو اسلام جندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جلم کو مٹانے کے لئے اچھے لوگوں کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے جب جالیموں کا خاتمہ دھرتی پیسے ہوتا ہے اگر جلم کو مٹانے کے لئے ہاں جلم کو مٹانے کے لئے ایماندار سچی لوگ قربانی نہیں دیں گے تو یہ گنڈے موالی دھرم کا نام لے کر دھرتی پر فساد پھیلاتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے دن پہ دن اور دھرتی کو فساد سے بھر دیں گے تو دھرم پہ چلنے والے جب لڑتے ہیں تو وہ حوث میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کو راجی کرنا ہے یہ جیون بیکار ہے اس دنیا سے دل ہٹا دیتے ہیں مالک کو راجی کرتے ہیں اصل جیون موت کے بعد ہے وہاں مالک کامیاب کر دے گا اور ادھرمی سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے ہمارا کوئی مالک نہیں ہے وہ لڑتے ہیں اور جب وہ مرتے ہیں لڑائی میں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر فرستے آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتگڑی گیر کر جنجیر گیر کر تو گیر کر لے جاتے ہیں اب عیسوری رچنا کے خلاف جیسے انہوں نے دنیا میں کرم کیے مرنے کے بعد ویسا ہی ان کے ساتھ برا برتاوہ ہوتا ہے جیسے جلم ویسی سجا جیسا پاپ کیا ہے جیسے گناہ ویسی ہی سجا اور سچے دھرم پہ چلنے والے عیسوری رچنا کے آدھار پر جیسے اچھے کرم کر کے راجی کرتے ہیں اس مالک کو ویسا ہی اچھا برتاوہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا جاتا ہے میرے بھائیو یہ دنیا کرم کرنے کی جگہ ہے فل پانے کی جگہ نہیں ہے فل پانے کی جگہ موت کے بعد کی جندگی ہے اس کو پہچانو اس پہ گوھر کرو تو میرے بھائیو یہ دنیا دھوکہ ہے اس سے دھیان ہٹاؤ میں جو ہے ایک بار جو ہے ایک گیر مسلم بھائی کے ہاتھ دعوت دینے گیا اسلام کی تو ان کا لمبا چوڑا گھر تھا کافی جگہ تھی ان کی تو وہاں پر جو ہے وہ پیڑ لگانے میں اور جو ہے میں جب ان سے جا کے بات کی تو کہنے لگے بھی میرا دسارہ وقت اسی میں نکل جاتا ہے پورے دن پیڑ لگاتا ہوں پھڑوالی لگاتا ہوں ان کی دیکھا بالی رکھتا ہوں گھاس اکھارتا ہوں اور جندگی کی سام ہونے والی یہ بال سفید ہو گئے جندگی کا زیادہ حصہ بیچ چکا ہے تھوڑا سا حصہ رہ گیا دنیا چھوڑنے کا وقت قریب ہے مگر دنیا میں دل لگا ہوا ہے تو میں نے ان سے کہا ہمن کی اب یہ دنیا سجانے میں کیا فائدہ دنیا کو چھوڑنے کا وقت آنے والا ہے جب دنیا چھوڑنے کا وقت دنیا ہمیشہ چھوڑنے کا وقت آنے والا ہے دنیا چھوڑنے کا وقت قریب ہے ابھی دنیا سے دھیان ہٹاؤ جس مالک نے جیون دیا ہے کیوں دیا ہے اس کے طرف دھیان لگاؤ تو میرے بھائیو جیون کی سچائی پر گوھر کرو دنیا کی دھوکے پر گوھر کرو اب آئیے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ سنسار کے سچے مالک کے نزدیک ساری دنیا میں اسلام دھرم ہی کیوں ماننیے ہیں اسلام دھرم پر چل کر دینی حق پر چل کر جو مر کے جائے گا صرف وہی کامیابی پائے گا اس طریقے کے علاوہ اگر کسی اور دھرم کے طریقے پر چل کے جائے گا تو مرنے کے بعد ناکامی کیوں پائے گا تو دیکھئے ہر انسان کے اندر عیسور کی انسان کے سچے بنانے والے مالک کی رچنا رچی ہوئی ہے رچنا کیا ہے پوری طرح برائی سے بچ اور پوری طرح چھائی پر چل اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوٹر کر اب آپ جب ساری دنیا میں یہی سچا راستہ ہے سنسار کے سچے مالک کا یاد رکھیں یہی سچا راستہ ہے کہ انسان عیسوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوٹر کر کے مر جائے وہی انسان مرنے کے بعد کامیاب ہوگا اب آپ دنیا میں گوھر کریں آپ کو کونسا دھارمک کانون ایسا ہے جو پوری طرح برائی سے بچاتا ہو اور پوری طرح چھائی پر چلاتا ہو جب آپ پوری دنیا میں چیک کریں گے تو آپ پوری دنیا میں قرآن مجید کے اندر اور صحیح حدیث کے اندر وہ کانون پائیں گے جو انسان کو پوری طرح برائی سے بچاتا ہے اور پوری طرح چھائی پر چلاتا ہے جب سب کا مالک ایک ہے اس کی رچی ہوئی رچنا بھی سب کے اندر ایک ہے اسی رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچنے کا اور پوری طرح اچھائی پر چلنے کا قانون اس کا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے انیک نہیں ہے یہ تو لوگوں نے بنا لیے ہیں اپنے طریقے اپنی اکل سے بنا لیے ہیں سیطانی دھرم سیطانی طریقے تو یاد رکھیں اسی لیے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کیونکہ اسلام عیسوری رچنا پر آدھاری تھے اسلام کے علاوہ جو طریقہ لے کر جائے گا وہ وہاں پر ناکام ہو جائے گا اور جو گھمنڈی اہنکاری ہوگا وہی اسلام میں نہیں آئے گا کیونکہ رچنا میں دو مادے ہیں جھکنے کا اکڑنے کا جو اکڑنے والا ہوگا وہ اسلام پر آئے گئی نہیں جو جھکنے والا اور اپنے مالک سے درنے والا حقیقت میں اپنے مالک کو پانے والا دنیا میں کہیں بھی کسی بھی دھرم میں ہوگا وہ اسلام میں آ جائے گا اسلام کا راستہ اسے عیسور دکھا دے گا تو یاد رکھیں اسلام میں دین حق کے علاوہ جو عیسوری رچنا پر آدھاری تھے اس کے علاوہ سارے دھرموں کے طریقے غلط ہیں اسی لیے غلط ہیں کیونکہ وہ عیسوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے انسان کو نہیں بچاتے اور پوری طرح اچھائی پر نہیں چلاتے اور مرنے کے بعد وہی مقتی پائے گا جو اپنی آتما اور شریر کو برائی کی گندگی سے پویتر کر کے مر کے جائے گا ہاں یہی بات قرآن مجید میں سورہ سمس میں کہی گئی ہے اب قرآن اور صحیح حدیث سے ہی انسان اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پویتر کر کے مر سکتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور طریقہ نہیں ہے یہی عیسور کے صدھانت اور قانون ہیں جو بدلتے نہیں ہیں تو یاد رکھیں مالک نے انسانوں کو اپنے لئے پیدا کیا ہے اور سارا جہان انسانوں کے لئے بنایا ہے کہ میرے بندے جا کر دنیا میں میری بناہی ورچنا کے آدھار پر میری پہچان کر کے میرے حکموں کو پہچان کر کے مجھے راجی کر کے آ اور میرے سامنے جھک کر آ میرے سامنے گھمنڈ ختم کر میرے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے جھکا دے تیرے اندر جو میں ہیں گھمنڈ ہے مرنے سے پہلے مر جا اگر تیرے ارثی رکھی ہوئی ہو اور لوگ تجھے اُلٹا سیزہ کہیں جب پہ کیا فرق پڑے گا مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب ہے اپنے گھمنڈ کو اہنکار کو انسان مٹا دے اللہ کے سامنے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر اللہ کے سامنے ہاں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر اللہ سے کچھ مرتبہ چاہے دانہ خاک میں مل کر گلے گلیار ہوتا ہے تو انسان اللہ کے سامنے جھک کر ہی اوچھا مرتبہ پاسکتا ہے سورگ میں ہمیشہ کا گھر پاسکتا ہے گھمنڈ میں کبھی نہیں پاسکتا ہے تو یاد رکھیں جس کے دل میں ایک کن کے برابر بھی ایک جرے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ سورگ میں جا ہی نہیں سکتا ہے اور جو گھمنڈی ہوگا وہ اللہ کی طرف جہان صحیح سے لگائی نہیں سکتا ہے جب اللہ کی طرف جہان نہیں لگائے گا تو اللہ اسے اپنا سچا راستہ نہیں دکھائے گا جس کو اللہ سچا راستہ نہیں دکھائے گا وہ بھٹک کے مر جائے گا جو بھٹک کے مر جائے گا وہ نہ رکھی آگ میں جائے گا اسی لئے لوگ اسلام میں دین حق پر نہ چل کر جس راستے پہ بھی چلیں گے وہ نہ رکھی آگ میں جائیں گے اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کون سرک سے بچا ہوا ہے کون نہیں بچا ہوا ہے ہاں اس کی رحمت بہت بڑی ہے کس کو کیسے ماف کر دے اب اس بات کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو پکڑ لے کس کو ماف کر دے لیکن قانون اللہ کا یہی ہے اور یاد رکھیں سب سے بڑا جلم کیا ہے سب سے بڑا جلم یہ ہے کہ جس مالک نے ہمیں جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں اپنے لئے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں آ کر ہم اس کی بندے کے کھوج کریں اس کو پہچانیں اسی کے آگے سر جھکائیں اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں اس کا انکار نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو سریک نہ کریں پارٹنر نہ ٹھیلائیں ٹھیرائیں حصے دار نہ ٹھیرائیں اس ایک اکیلے کو پکاریں اب جو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کو مارے گا اس کے ادھکار کو ادا نہ کرے گا ادھکار کو مارے گا یہ اپنی ہی جان پر سب سے بڑا جلم ہے کیونکہ اللہ عیسور نے جس مقصد سے پیدا کیا انسان نے اس مقصد کو ہی مار دیا تو میرے بھائیوں اس نے اپنی جان پر سب سے بڑا جلم کیا مرنے کے بعد وہ جلم کرنے والا نرک کی آگ میں جائے گا اب لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ تم جو یہ راستہ بتا رہے ہو تو بے سک سچا راستہ ہے عیسوری رچنا کے آدھار پر مگر اس راستے پر چلنے والے دنیا میں بہت کم ہیں جو اس راستے کو سمجھ میں نہیں پاتے اور بھٹک کے مر جاتے ہیں تو اگر ان کو عیسور نرکمہ ڈالے گا تو یہ نائنصاف ہی نہیں ہو گئی بھئی اس اچھائی کے راستے پر چلنے والے بہت ناکی برابر ہیں جائے تر دنیا میں انسانوں کی بھیڑ گرت راستوں پر چلنے والی ہے تو کیا اللہ تعالی سب کو نرکمہ ڈالے گا تو میرے بھائی سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ سب کے دل دماغ کا حال اللہ کو پتا ہے اس نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے ہر انسان کے دل میں اپنی محبت کی چنگاری رکھی ہے برائی سے بیچینی پیدا کر دیتا ہے اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے اپنی طلب رکھی ہے اپنی پیاس رکھی ہے انسان کے اندر احسان کا مادہ رکھا ہے کیا انسان دیکھ دنیا میں دیکھ نہیں رہا کہ ماں کے پیٹ میں آخناک کان بنانے والا مالک ہے اب انسان نہ مانے سچائی کو نظر انداز کر دے موت کو بھلائے پھرتا رہے سچائی کو بھلائے پھرتا رہے مالک کی طرف گوھر نہ کرے دھیان نہ لگائے اس کا احسان نہ مانے اور جب پھر اس کا حکم سامنے آئے مالک اپنا حکم بھیجتا ہے جب اس کا حکم سامنے آئے اس کا انکار کر دے اس کی بنائی رچنا کے آدھار پر اپنے بندوں کے دوارہ اپنے پیدا کی وہ اچھے انسانوں کے دوارہ وہ اپنا پیغام بھیجتا ہے اور وہ انکار کر دے تو پھر وہ اچھا کہاں رہے گا بھائی سب سے برا انسان دنیا میں وہ ہے جو اپنے مالک کے عدیقار کو مارے اپنے مالک کے حق کو مارے اس کا احسان نہ مانے اس کا انکار کرے اب دنیا میں جو انسان جہاں پر بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے جس کے دل میں اللہ کی پیاس اسے نے جگائی اور گور کیا اور اللہ کو پانا چاہا تو ہنڈر پرسنٹ اللہ اسے اپنی راہ جرور دکھائے گا کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے سامنے قرآن کا پیغام ہر وقت سنا جاتا ہے مگر وہ لوگ ہوس میں نہیں آتے کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں اللہ کی پیاس نہیں ہیں ان کے اندر وہ اللہ کو راجی کرنا نہیں چاہتے اسی بات کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ اگر ان کے اندر سچائی کی طلب ہوتی یعنی ہماری پیاس ہوتی طلب ہوتی تو ہم ان کو جرور سنواتے اپنا علم اپنا گیان جرور سنواتے تو میرے بھائیوں جن کو طلب ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے اللہ ان کو سنواتا ہے ان کے اندری دل دماغ کے اندری ہوس میں ان کو جگاتا ہے اب تمہیں جو لگ رہا ہے دنیا میں اتنی ساری بھیڑ ہے جو اس سچائی کے راستے سے ہٹے ہوئے نہیں میرے بھائیوں یہ جانبوج کے ہٹے ہوئے ہیں آپ چیک کرئے اور جو بیچارے انجانے میں ہیں ان کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں جو انجانے میں جو ہیں غلط راستے میں چل رہے ہیں بھٹک رہے ہیں مگر ان کو تلا سے اپنے مالک کی سچائی کی سچے گیان کی تو ان کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان تک جنور پہنچاتا ہے اور اللہ کسی پر جلم نہیں کرتا ہاں اس نے ایک کائنات بنائی ہے امتحان لینے کے لئے تو اب ہم دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی انسان انجانے میں نہیں مرتا اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے کہ یہ سچا راستہ میرا ہے اور یہ جھوٹا راستہ سیطان کا ہے اب اس کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے چاہیں سچائی کے راستے پر چل کے مرے چاہیں جھوٹ کے راستے پر چل کے مرے مگر وہ جان جاتا ہے سچ یہ ہے جھوٹ یہ ہے اللہ نے دنیا کے حالات ہی ایسے بنائے ہیں اس کے اب جیسے مثال کے طور پر ملٹری میں فوج میں فوج میں بھرتی کرنے کی جو ٹریننگ لی جاتی ہے امتحان لیا جاتا ہے تو اس کی پوری تیاری ہوتی ہے ایک بہت بڑا میدان ہوتا ہے پھر وہاں پر جو ہے دور لگانے کا جو میدان ہے وہ الگ ہے جس میدان میں جو ہے دور لگانی ہے اس کو الگ بناتے ہیں اور جہاں پر ڈنڈ بیٹھک لگانی ہے اس جگہ کو الگ بناتے ہیں حساب سے تو انٹرویو کے الگ الگ طریقے ہیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہیں کچھ کرواتے ہیں کہیں دور لگواتے ہیں اب انتحان لینے کیلئے انٹرویو لینے کیلئے کچھ ساری چیزیں بنانی پڑتے ہیں دورنے کا میدان الگ ہے ڈنڈ بیٹھک کا الگ ہے فلان چیز کا الگ ہے فلاں چیز کا الگ ہے اب یہ سارے میدان اتنی محنت کریے بنایا ہے کس لیے بنایا ہے اس کا نچوڑ کیا ہے مین مقصد کیا ہے تاکہ بچوں کا امتحان لیا جائے انٹرویو لیا جائے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مین مقصد امتحان لینے کے لیے انٹرویو لینے کے لیے وہ میدان بنایا گیا اور اس میں الگ الگ چیزیں بنائی گئیں تو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کو بھول جاگا بلکہ اس مقصد پہ اور تیجھ دھیان ہوگا بچوں کا انٹرویو لینے پر اور تیجھ دھیان ہوگا امتحان لینے پر اور تیجھ دھیان ہوگا بجائے اس کو میدان کو بنانے کے وہاں تیجھ لگانے کے کرسی میجھ لگانے کے ہے نا اس سے زیادہ دھیان کہا ہوگا انٹرویو لینے پر جس مقصد کے لیے وہ میدان بنایا گیا ہے اسی پرکار سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے امتحان لینے کے لیے اس میں انسانوں کو پیدا کیا ہے اب اللہ کا جو دنیا بنائی ہے نا یہ ہاں اسی طریقے سے بنائی ہے اور سب سے جارہ دھیان اسی پر ہے سب ہر بندے کے دل دماغ کا حال جانتا ہے وہ اپنے بندوں کو چھانٹنے کی طرف کیا اس کا دھیان نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے انسانوں کو اچھے برے کو چھانٹنے کے لیے کھرے کھوٹے کو چھانٹنے کے لیے سچے اور جھوٹے کو چھانٹنے کے لیے کیا اس مقصد پر دھیان نہ ہوگا اس کا کیا وہ کسی کو انجانے میں جو ہے نرکی آگ میں ڈال دے گا نہیں میرے بھائیو ہاں اللہ کسی پر جلم نہیں کرتا اس دنیا میں وہ سچ اور جھوٹ سب کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو انجانے میں جنت میں داخل نہیں کرے گا انجانے میں جہنم میں داخل نہیں کرے گا اس دنیا میں ہر چلنے والے کو اپنے راستے کی خبر ہے میں ایسری رچنا کے آدھار پر کون سے راستے پر ہوں اچھائی پر ہوں یا برائی پر ہوں موت کے بعد اچھائی کے راستے پر چلنے والے کو کامیابی اندھیرے میں نہیں آئے گی اس کو بھی پتا ہے میں دنیا میں سچائی کے راستے پر چل کے مر رہا ہوں اپنے مالک کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کے اسے راجی کر کے مر رہا ہوں مرنے کے بعد میرے ساتھ اچھا برطاوہ ہوگا اور مرنے کے بعد برائی کی راہ پر ایسری رچنا کے خلاف چل کر برائی کی راہ پر جھوٹ کی راہ پر ناکامی اسے اندھیرے میں نہیں آئے گی جھوٹ پر چلنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں ایس وری رچنا کے خلاف چلنا ہوں میں برائی پر چل رہا ہوں میرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کائنات ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کا دھیان کم کسی چیز پر کسی پر زیادہ وہ اس چیز سے پوچھ رہے لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات اس نے بنائی ہے اس کو چلا رہا ہے لیکن اس کا جو وہ کسی پر جلم نہیں کرتا اسے اپنے ہر بندے کی خبر ہے دل دماغ کی کہ کون میری طلب کرتا ہے کون میری طلب دھیان لگاتا ہے کون نہیں لگاتا ہے جو دھیان لگاتا ہے اس کو سچا راکتہ دکھا دیتا ہے اس کو روشنی دکھا دیتا ہے اسے اندھکار سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے جو دھیان نہیں لگاتا ہے وہ اندھیرے میں پڑا رہتا ہے لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے وہ مالک بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سب سے بڑا دانی سب سے بڑا سکھی اتنی بڑی دھرتی پہ بھیر ہے انسانوں کی جیووں کی سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے مگر دھرتی پر اس کے ناسکرے زیادہ ہیں اس کا سکرک ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اس کا احسان ماننے والے بہت تھوڑے ہیں دین حق پر چلنے والے اپنی رچنا کو برائی کی گندگی سے دین حق پر چل کر پاک کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اس کی ناقدری کرنے والے بہت زیادہ ہیں اس کا انکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں آپ جہنے رہے گیر مسلمانوں کی دھرتی پر کتنی بھیڑے یہ سب انکار کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کی کتنی بھیڑے مسلمانوں میں بھی جائے تر انکار کرنے والے ہیں جو اپنی منمانی کر رہا ہے وہ اپنی مالک کا انکاری تو کر رہا ہے جو اپنی منمانی کر کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں مالک کی مرضی جاننے کو تیار نہیں ہے وہ اپنی منمانی تو کر رہے ہیں وہ وہ مالک کا انکاری تو کر رہے ہیں اب آپ لگا لو کہ اس دھرتی پر اس کے ناسکرے ہیں ناقدرے ہیں لیکن پھر بھی سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کیونکہ دنیا امتحان کا جہان ہے اپنے اچھے بندوں کو وہ چھاٹ رہا ہے جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیں اللہ کو راجی کریں جب اچھے بندوں کو چھاٹ لے گا جو صرف اللہ کے بن کے رہ جائیں ان کو پھر جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا اور جو برے ہیں ان کو نرک میں داخل کرے گا تو وہ مالک ہر جمعانے میں جب سے دنیا بنی ہے اپنی مرضی کا قانون دنیا میں بھیجتا ہے انسانوں کے لیے اور اس قانون سے انسانوں کا ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اب انسان اپنے گھمند جد دکھاتا ہے ہاں گھمند دکھانے سے سیطان اسے پھر گمرا کر دیتا ہے اس لیے وہ پھر اپنے فائدے کی بات کو بھی نہیں سمجھ پاتا ہے جبکہ اللہ کے حکم پر نہ چلنے پر انسان کا ہی نقصان ہے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی جو اپنے گھمند میں اللہ کے اپنے برانے والے سچے مالک کی حکم کو نہیں مانے گا وہ دنیا میں امن سانتی سے ونچت رہ جائے گا سانتی سکون سے محروم رہ جائے گا ونچت رہ جائے گا سانتی سکون نہیں مل پائے گا اور موت کے بعد سورگ سے ونچت ہو جائے گا سورک کا جیون نہیں مل پائے گا نرک کی آگ میں تباہ ہو جائے گا اب عیسوری رچنا کے آدھار پر عیسور کے حکم پر چلنے پر انسان کا ہی فائدہ ہے مگر نبیوں نے آکے سمجھایا قوموں نے جو ہے الٹا سمجھا ان کی عقل خراب ہو گئی سیطان کے راتے میں چلے گھمن نہ دکھایا اس لیے میرے بھائیوں دنیا میں بھی تباہ ہوئے اور موت کے بعد بھی تباہ ہوئے اور آج بھی جو لوگ نہیں مان رہے ہیں سچائی کو یاد رکھیں دنیا میں بھی برباد ہیں وہ اور موت کے بعد بھی برباد ہیں موت کے بعد ہمیشہ کے لیے برباد ہیں تو اسی لیے ہمارے لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم اپنے بنانے والے سچے مالک سے ڈر جائیں اور اس کا احسان مانے اس نے جیون دیا ہے وہ کھلا رہا ہے وہ پھلا رہا ہے اور اس کی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر اسلام میں دین حق پر چلیں اور دنیا میں امن سانتی حاصل کریں اور موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائیں اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائیں اب تمہاری مرضی ہے میرا کام تو بھی بتانے کا ہے اب تمہیں اچھا لگے تو مانو نہ اچھا لگے نہ مانو کہ تمہاری نقصان ہے مانو کہ تمہارا فائدہ ہے میرا کام تو سچ اور جھوٹ کو دکھانا ہے لوگوں کو بتانا ہے اب انسانوں کی مرضی ہے مانو مت مانو بھئی کیا کر سکتے ہیں جو مانے گا اللہ اسے راہ دکھائے گا اپنی روز نہیں دکھائے گا جو نہیں مانے گا اندھر ام پڑا رہے گا مرنا سب کو ہے انسان اچھے کرم کرے برے کرم کرے موت سب کو آئے گی جو اماندار سچا بن کے مرا جو اپنے مالک کو راجی کر کے مرا وہ مرنے کے بعد کامیاب ہے اور جو بے ایمان بن کے مرا جھوٹا بن کے مرا مکار بن کے مرا اپنے مالک کی مرضی پر جی کے نہ مرا وہ مرنے کے بعد ناکام ہے اصل مقصد ہے کہ جو مالک کی مرضی پر جیون جی کے جائے گا میرے بھائیو وہی کامیابی پائے گا اور جو مالک کی مرضی سے الگ ہٹ کر اپنی مرضی پر جی کے جائے گا وہ مرنے کے بعد ناکامی پائے گا مقصد یہ ہوا کہ جو اپنے من کو راجی کرے گا وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا ناکامی پائے گا اور جو اپنے رب کو اسلام میں دین حق پر چل کر اپنے رب کی مرضی کو سمجھے گا رب کا مطلب پالنہار اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی مرضی کو سمجھے گا اور سمجھ کر اس پر اپنے مالک کی مرضی پر اپنے مالک کو راجی کر کے جائے گا اپنے رب کو راجی کر کے جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا بس اسی سے آپ پوری دنیا میں سمجھ سکتے ہیں کہ کون اپنے مند کو راجی کر رہا ہے اور کون اپنے رب کو راجی کر رہا ہے چاہے گریب ہو یا امیر ہو باستہ ہو یا فقیر ہو جو اپنے رب کو راجی کرے گا وہ موت کے بعد کامیاب ہوگا جو اپنے من کو راجی کرے گا وہ موت کے بعد ناکام ہوگا سیدھی سی بات ہے اب اپنے رب کو راجی کرنے والے اگر تھوڑے ہوں گے تو وہ کامیاب ہوں گے اور من کو راجی کرنے والے زیادہ ہوں گے تو وہ ناکام ہوں گے سیدھی سی بات ہے مگر اس دنیا میں اپنے من کو راجی کرنے والے بہت زیادہ ہیں اور رب کو راجی کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور فروڑ بات جادے ہیں نام لیتے ہیں رب کو راجی کرنے کا اور کرتے ہیں اپنے من کو راجی چلتے ہیں سیطان کے راستے پہ کتنے مسلمان ہیں ایسے ہم دیکھیں کہ نام تو لیتے ہیں رب کو ماننے کا اور ان کے بولنے میں سیطان شریخ ہے جب بولتے ہیں جوان سے گالی بکتے ہیں ایمانداری سے بتاؤ کہ سنسار کا سچا مالک گالی بکنے کا حکم دیتا ہے کوئی گالی بکنا سیطان کا کام ہے گالی نہیں چھوڑتے اگر تم رب کو ماننے والے ہو تو دل سے اسے مانو گالی چھوڑو اپنی آتما کو برائے کی گندگی سے پاک کرو قرآن مجید کے جریعے سے کانوں سے چگلی سنتے ہیں جوان سے چگلی کرتے ہیں کیا اللہ چگلی کرنے کا حکم دیتا ہے یہ کام تو سیطانی ہیں نام لیتے ہیں اللہ کو ماننے کا اور کام کرتے ہیں سیطانی ان کے بولنے میں سیطان حصے دار ساجی ان کے سننے میں سیطان ساجی ان کے چلنے میں سیطان مسلمان ہو کے ہم دیکھیں سراب پی رہے ہیں سراب کھانے میں جا رہے ہیں پیروش چل کے ان کے چلنے میں سیطان ساجی مسلمان ہو کے ایک دوسرے پر جلم کر رہے ہیں گریب پر چاٹا مار رہا ہے ان کے ہاتھ چلانے میں سیطان ساجی مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو تخلیف دینے کی اس کی منانے اپنے دماغ میں دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں دماغ میں دل دماغ میں نفرت ہے ہاں ان کے دماغ میں سیطان ساجی ارے میرے بھائیو کلمے کا مطلب کیا ہے اسلام میں انسان کلمہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ یہ کہتا ہے کہ انسان اگر اس کلمے کی پڑھنے کی سرط ہے کیا سرط ہے اگر تو اپنے آپ کو عیسوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح سے برائی سے پوٹر کرنے کو تیار ہے تو اس کلمے کو پڑھنا اللہ کے ساتھ فروڈ باجی نہ کرنا ورنہ مرنے کے بعد بہت برا انجام ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو الگ الگ دھرموں میں بٹے ہوئے الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے دنیا کے سارے انسانیں ایک ماباپ کی اولاد ہیں سب کا مالک ایک ہے مگر الگ الگ بٹے ہوئے کوئی اپنے مالک کی مردی جاننے کو تیار نہیں ہے سب اپنی منمانی کر رہے ہیں بربادی کے راستے پر چل رہے ہیں میں تو سمجھا سمجھا کر پاگل سا ہو گیا ہوں بھائی تھک گیا ہوں میں تو سمجھا سمجھا کر ہر دھرم والے کے پاس جاتا ہوں بھائی ہم سب کا مالک ایک ہے بھائی اس کے سچے اس کی مرجی کو سمجھو اس کی اپنی منمانی مت کرو اس کی مرجی کو سمجھو اس کی بنائی رچنا کے آدھار پر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پوچھتر کرو وہ طریقہ اسلام دھرم میں بتا گیا ہے قرآن مجید کے اندر ہے مگر لوگ سنتے نہیں جاگتے نہیں میرے بھائیوں اس دھرتی پہ اللہ کے ناسکرے بھرے پڑے ہیں مردے ہیں مردے جاگنے کو تیار نہیں جندگی موت کی طرف جاری ہے کوئی پرواہ نہیں ہر فرقے والے کے پاس جاتا ہوں میں ہر دھرم والے کے پاس جاتا ہوں بات کرتا ہوں کوئی سننے کو تیار نہیں اس لئے بھائی اللہ تعالی سے میرے لئے بھی دعا کریں پرارتنا کریں کہ اللہ تعالی مجھے حمد و حوصلہ دے اور مجھ سے اور زیادہ اپنے دین کا کام لے اور اللہ تعالی اس عمل کی پرکت سے میری بکسیس فرمائے جندگی کا اگلے پل کا ہی بھروسہ نہیں ہے پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوہ آ جائے میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی جلدی اندکار سے نکل کر روسری میں آئیں تو بھئی جرور ویڈیو سنیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں لگاتار ویڈیو سنیں تھوڑی بہت سننے تھے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے چینل میں ہجاروں ویڈیو ہیں اور سب میں الگ الگ گیان ہیں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا اور بے انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو رحمت ہو برکت ہو کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا سانت چھوڑ جائے گی کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا خدا کی عدالت میں وقالت نہیں ہوتی اور یدی سزا ہو جائے تو زمانت نہیں ہوتی تو زمانت نہیں ہوتی اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں کا حساب عمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگتے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگتے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دیتا ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا بس یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلق دے فرمایا کہ تجھ کو محلق دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا اور جس کا نامہ عمال اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا جن درد دینے والا عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانے ڈالا جائے گا اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہوں گے جب وہ چاہیں گے کہ اس رنجو تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکتے رہو یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو کافر ہو آج بہانے مت بناو جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا اسلام کی ستھاپنا کس نے اور کب کی اسلام کی ستھاپنا اللہ نے کی آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنا کر اسلام کی ستھاپنا اس سمیں ہوئی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا اور کہا جب میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ فائدے میں ہوں گے قرآن کی سرح بکرا کی آیت 35 سے 49 تک اللہ نے فرمایا اور ہم نے کہا کہ آئے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا نہیں تو ظالم ہونے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں فسلا دیا اور جس عیش و نشات میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دو زخمیں جانے والی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس طرح اسلام کی ستھاپنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے کی سمیں کے ساتھ ساتھ لوگوں میں خرابی اور گمراہی آتی تھی اور لوگ اپنے اپنے عبادت کے طریقے چلن میں لے آتے تھے اور سمیں سمیں پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت آتی رہی اور اللہ کے پیغمبر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اللہ کا پیغم لوگوں تک پہنچاتے رہے اللہ کی یہ ہدایت آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر سماپت ہو گئی جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسلام تو صرف چودہ سو سال پہلے آیا وہ گمراہی میں جی رہے ہیں اسلام آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کے ٹائم سے چلا آ رہا ہے اور جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دوں کہ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے اور انہی کی اولاد دنیا بھر میں فیل گئی یعنی ہم سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے آدم کے نام سے ہی آدمی شبد بنا جس کا مطلب ہوتا ہے انسان مانب منوشی آدم علیہ السلام کو بابا آدم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انگلیش میں ایڈم کے نام سے بھی وہ فیمس ہے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی کے درمیان بہت سارے نبی آئے اور سب کے سب ایک ہی دھرم پر تھے یعنی اسلام پر جن میں کچھ کا ذکر قرآن میں آتا ہے جیسے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سرہ ہر شورہ کی آیت تیرہ میں فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی ہم نے تمہارے طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اسلام چودہ سو سال پہلے نہیں آیا اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سنستھاپک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے نہ کہ سنستھاپک اور اسلام چودہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا دھرم ہے اس ویڈیو کو اور ویڈیو میں دی گئی جانکاری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو لوگ اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں فیلا رہے ہیں ان پر لگام لگ سکے